اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کھوکھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تیزی مندی شرائع سود میں اضافے کا اثر ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے سٹاک مارکٹ بد اسطور ایک دباؤ کا شکار ہے اور مندی کا شکار ہے کیا بجائے اس پر بھی بات کریں گے ڈالر کی اڑان کسی طور قابو میں نہیں آ رہی ہے ایک سو پچھتر سے اوپر کی اڑان ہے اور اگر کمی بھی ہوتی ہے تو چند پیسوں کے عوض کمی ہوتی ہے لیکن روپوں کے عوض کمی بڑی دیر ہو گئی یہ سنے ہوئے پیٹرول ڈیلر کا بڑا معاملہ رہا آخر کار بہران ٹلا اور اللہ اللہ کر کے عوام کے لیے ایک سکہ سانس آیا لیکن آنے والے دنوں میں خبریں یہ ہیں کہ دسمبر میں پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے جا رہی ہیں ظاہرے لیوی ڈیوٹی ہوگی اور ڈیلر مارجن بھی بڑھے گا تو پیٹرول کی قیمت پر اثر تو لازمی طور پر پڑھے گا ہی چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اٹھتر ڈالر فی بیریل پر ہی کیوں نہ آ جائے ایف پی سی سی آئی کے الیکشن اور بڑے بزنیس گروپ کی کیا تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایف پی سی سی آئی الیکشن کے ساتھ ساتھ بزنیس کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں اور بزنیس کمیونٹی کی امیدیں کیا ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی ہمارے لیے مسئلہ ہے ایک سپورٹ ہمارے لیے مسئلہ ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہیں امپورٹ بل بہت زیادہ ہے جب بھی ہم دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو ایکسپورٹس کم دکھائی دیتی ہیں اور امپورٹ ہمیشہ سے بڑی بھی دکھائی دیتی ہیں جس کو کنٹرول کرنے کی بارہا کوشش بھی کی گئی کہا بھی کیا وزیراعظم اور ان کی ٹیم کے جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ٹیکسس کی بھرمار ہو گئی یہ عام آدمی کا خیال بھی ہے لیکن مشیر خزانہ شوقت ترین ایسا نہیں سمجھتے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی ڈی پی کی شرط چار سے پانچ فیصد رہنے کا امکان ہے سٹیٹ بینک کہتا ہے افرات ازر نو فیصد رہے گا یعنی مہنگائی رہے گی آپ سب کے لیے مہنگائی الگ مسئلہ بزنس کمیونٹی کے مسائل الگ مسئلہ انڈسٹریل ایشوز الگ مسئلہ ہیں چھوٹے دکانداروں کے لیے الگ مسئلہ اب ایک نیا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے وہ ہے فرنیچر سے جوڑا فرنیچر ایسوسییشن بھی ہرطال پر جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں وجوہات کیا ہیں ان کے لیے کیا پریشانیاں ہیں اور وہ کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں کیا ان کے طرف بھی جو راو میٹیریل ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے اور فرنیچر کی قیمتیں بڑھتی جیسے کہ آپ سب میں اور آپ ایکسپیئینس کر رہے ہیں کیاپٹل مارکیٹ ایکسپیٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اسپیشلی آج جوائن کیا ہے سیالکورٹ سے ڈاکٹر نوان ایدریز بھٹی صاحب نے سابق صدر ہیں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری کے اس کے ساتھ جو ایف پی سی سی آئی کے آنے والا الیکشن ہے اس کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہیں بہت چکری ہے سر آپ تینوں حضرات کا میں چاہوں گا آج سنولا مروت صاحب سٹاک مارکیٹ سے پہلے شروع کروں پھر میں درہا ڈاکٹر صاحب اور فرنیچر والا معاملہ آج بڑا ہے میں لوگ بھی مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس پر بات کریں سنولا مروت صاحب فورٹی ایٹ فورٹی سیون اس کے بیچ رہنے والی مارکیٹ فورٹی تری پہ چلے جاتی ہے تھوڑی طرح پہلے آپ بھی بتا رہے تھے کہ تین سو پوائنٹس کی بہتری ہوگی جبکہ سارا دن تین سو پوائنٹس کی کمی دیکھی جا رہی تھے آج جو ابھی سیکنڈ سیشن میں ہم نے تھوڑی سی بہتری دیکھی ہے وہ وجہ ہے کہ کروڈ آئل جو ہے سیونٹی فائیو کو بریک کیا اور سیونٹی فور ڈالر پار بیریل کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ جو ہمارے امپورٹس کے بھیلیں اس پہ جو ہے نا فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ اثر جو ہے نا توڑا سا کم ہوگا اور شرع سورت بڑھی ہے کیا یہ وجہ ہے شرع سورت کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ میں ابھی تک سٹیل کافی انسرٹینٹی ہے جنہی اثر پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کافی زیادہ پڑھ رہا ہے بلکہ جتنی مہنگائی جو ہے آنے والے دنوں میں ہمارے عوام پہ اثر پڑے گا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی جو ہے وہ بہت افسوس کا مقام ہے اس طرح ساتھ ساتھ انہوں نے جو منی بجٹ کا اعلان کر دی ہاں سر اس پہ بھی آج بات کروں میں آپ لوگ پہلے سٹاک مارکیٹ سنوڑا مروت صاحب کون کون سے وہ ایریاز ہیں یا کون کون سے سکرپس ہیں جن میں بہتری دکھائی دے رہی ہے آپ کو اور کون سے وہ ہیں جو ابھی مسلسل دباؤ کا شکار ہیں آپ کو چار پانچ مجھے ایسے بتا دیں ایک وجہ تو یہ کہ ایم ایس سی آئی میں امرجن مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈاؤن گرٹ کر کے فرنٹیئر مارکیٹس میں آ رہے ہیں تو وہ تیس نومبر جو ہے فائنل ریڈ ہے تو یہ ابھی تقریباً پچھلے آٹھ نومبر سے میں ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو سیونٹی تری میلین ڈالر کی فورن کورپریٹ کی طرف سے ہم نے صرف فورٹین ورکنگ ڈیز میں سیلنگ دیکھی اور مارکیٹ نکل رہا ہے نکلا ہے پیچھلے بھی اگر کورٹرز میں ہم دیکھیں تو فورن انویسمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور ابھی جو ریسنڈی جو سیلنگ کا پریشر ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے اور یہ تقریباً تیس نومبر تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ان کی زیادہ تک ہولڈنگ تھی وہ سیمنٹ سیکٹر میں فرٹلائزر میں بینکس میں اور انہی سیکٹر میں جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ سیکٹرز ہیں اسی میں ہولڈنگ وہی ہیوی ویٹ ہیں تین ازار پوائنٹ جو ہے یہ پچھلے تقریباً ایک دو آفتے میں کہہ سکتے ہیں بلو چپ حالکہ بلو چپ کے ایک زمانے میں ریٹس جو تھے وہ الگ ہوتے تھے اب بالکل الگ ہیں لیکن ہاں اس دور میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ایک وجہ یہ بھی دوسرا جس طریقے سے ڈالر بڑھا ہے تو وہ کمپنیز جن کے توڑی بہت ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہے تو ان کی ارننگ پہ پوزیٹیو امپیکٹ بھی آیا ہے یہ جو ڈالر ہے یہ میں ساروں سے ذرا بات کرتا ہوں گا نا تو آپ سے اس پہ ایک سپیشل بات چونکہ آپ سٹاک مارکیٹ ایکسپورٹ ہیں تو سٹاک مارکیٹ پہ اس کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے جب سے یہ ایک سو ساٹھ سے بڑھ کے ایک سو ستر سے بھی اوپر ہو اچھا نومان صاحب سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہ آنگر اللہ نومان صاحب سر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کا میں نے سوچا ذرا بزنس کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں تو ذرا آپ سے ہی جان لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پر بھی آج بات کروں گا دوسرا مسئلہ انڈسٹری کی بہتری کی بات وزیراعظم بارہا کر چکے ہیں سیالکورٹ سے بہتر یا کراچی سے بہتر انڈسٹری کے بارے میں اور کوئی نہیں بتا سکتا تو ذرا آپ سے ایک شروع کر لیتا ہوں پہلے تو مجھے بتائیں سر جو امیدیں ہیں ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے آپ لوگوں سے وہ کیا ہیں بزنس کمیونٹی کو اور مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں بہت سارے ڈھیر ہیں چائی ٹیکسیشن کا مسئلہ ہو سیس ٹیکس کا مسئلہ ہو امپورٹ بل کا مسئلہ ہو باہر سے کچھ چیز منگوانی ہو راو میٹیریل اس کا مسئلہ ہو ڈیوٹیز کا مسئلہ ہو دس مسائل میں آپ کو گنوا سکتا ہوں تو یہ جو بہت سارے مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا کمپین کر رہے ہیں اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بزنس کمیونٹی اٹ لارج ان پاکستان اور پورے پاکستان کے ساتھ جو ہماری پریمیر لابنگ باڈی ہے بزنس مین کی اس کا جو میں پریزیڈنشل کینڈڈ ہوں یونائٹیڈ بزنس گروپ کا وہ ہم کلام ہو سکوں اور اپنا جو آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں جو آپ نے مجھے موقع دیا مسائل بے تہاشا ہے اور پاکستان جو ہے ہم جو ہے اس کو مینٹلی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ان مسائل کے حل کا طریقہ کیا ہے اگر میں مسائل دنوانے لگوں تو شاید وہ یہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے اور وہ مسائل تو ختم نہ ہو لیکن ہم نے ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا ہے سیال کورٹ میں اور وہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور خود انحساری کا گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور یہ ہمارا طریقہ پچھلے چاریس سال سے کامیاب جا رہا ہے سر وہ میں اگر آپ کی قطع کلامی کروں تو جو ائرپورٹ والا بہت بڑا کارنامہ آپ لوگوں نے انجام دیا ہے وہ اپریشیڈیبل ہے بہت بڑی بات ہے پورے پاکستان کے لیے وہ ایک موڈل ہے میں سمجھتا ہوں جی سر جی بلکل بہت شکریہ آپ کا ہم نے مل کر ائرپورٹ بنایا ہم نے سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ مشکل آتی تھی وہ ہم نے ڈرائیپورٹ کا کانسٹ دیا پہلے پہلے اور آج بھی وہ موسٹ سکسیسپل ڈرائیپورٹ ہے پورے پنجاب میں جبکہ باقی ڈرائیپورٹ کافی حد تک بند ہو چکے ہیں اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنا اس کے بعد یہ ہم نے روڈز انفرسٹرکچر بنائی ائرپورٹ بنایا ائرلائن ائرسیال کے نام سے بنائی ہم چھوٹے اور درمیانے درجہ کاروباری ہیں لیکن ہم سب مل جھوکا کام کرنے کے آگے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم ملتے ہیں ان کو اپنے مسائل بتاتے ہیں اچھے طریقے سے بتاتے ہیں اسی میں ہماری گرومنگ ہے اور کوئی بھی ملک وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک گورنمنٹ اور جو ہے انڈسٹیلسٹ اور وہاں کے ٹریڈ اور ایککانومی کے لوگ اپس میں مل جھوکا کام نہ کر رہے ہیں اس کا واضح مثال جو ہے وہ سیالکورٹ ہے اور یہی مشن لے کر ہم جو ہے وہ سیالکورٹ سے مکلے ہیں سیالکورٹ کی کمیونٹی نے مجھے بزنس کمیونٹی نے مجھے گروم کیا میں جنگیس پریزیڈنٹ اف سیالکورٹ چیمبر اور میری یہ چھتی ساتھویں دفعہ ہے جو کہ مجھے ایز این اگزیکٹیو میمبر فیڈیشن آف پاکستان چیمبر میں بیچا اور میرا طور علاق چونکہ ایک ایس ایم اینڈسٹی سے ایک سپورٹ اورینٹیٹ انڈسٹی سے ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت راون تھرٹی بلین ڈالگ کے قریب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم آئل پروڈیوز نہیں کرتے ایڈیبل آئل پروڈیوز نہیں کرتے یہاں پر کم ہے اور ان کی وجہ سے اور ہمارے پاس انرجی کے رسورس سے کم ہے جنگی ویرہ ہمیں انپورٹ کرنی ہی پڑے گی تو اس کا حل جو ہے وہ ایکسپورٹ میں ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں ہے پاکستان ہیوری ڈیپینڈنٹ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر سے سیونٹی پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے ریسٹ آف در تھرٹی پرسنٹ میں تقریبا اراؤنڈ آف 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 ایٹ کمز فوم جو ہے گجناوالا ڈیوینڈ کنسیڈرنگ پاکستان تو یہاں پر ہمیں اپنی اکانومی کو ایکسٹیکر بیسٹ ایس ایمی ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایس ایمی جو اینجی ایکسٹیکر بیسٹ اکانومی میں شفٹ کرنا چاہیے انفرچنیٹلی اس وقت جو ہماری اکانومی کا موڈل ہے میرے سے بہتر آپ خود اور میرے بائی جو سٹاک ایکسٹینج سے گزا سکتے ہیں کہ ہم ریونیو بیسٹ اکانومی طرف چل رہے ہیں ہمیں انڈسٹری کا پائیا چلانا چاہیے ہمیں جو ہے اس کو اس ملک کو کنزیومر مارکٹ بننے سے بچانا چاہیے اور اس میں لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ لائٹ انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کا گجناوالا گجرات اور لاہور میں اور کراچی میں اس کے جو حب ہے تو ہمیں اس کو سیالکورٹ میں بھی دسکا ہمارا کافی ڈائٹ انجیننگ میں آگے ہے نومان صاحب میں چاہوں گا کہ میں ذرا آپ کے ساتھ جو جو باتیں آپ نے سٹارٹ کی ہیں میں ذرا ایک کے کر کے ان سارے سٹیپس پہ آج بات کرتا ہوں انڈسٹری کی بارے میں آپ نے بڑے ڈیٹیل اور بڑے زبردست بات بھی بتائی میں ذرا آتا ہوں آپ کے پاس ایک سوال کے ساتھ ہی کہ یہ جو سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں اس کے لیے سیالکورٹ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے سپورٹس گوٹس کے لیے سیالکورٹ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ذرا اس پر بھی تھوڑی تھی آپ سے بات زائد صاحب بھی میرے ساتھ ہے زائد صاحب سر ایک اور ہرتال دیکھنے جا رہے ہیں اللہ رحم ہی کرے ہم اتنی ہرتالیں ہیں اتنا کچھ برداشت کر چکے ہیں مجھے یاد ہے کہ شاید غفورٹ صاحب آئے تھے شو میں تو وہ بھی یہی خبر سنا گئے تھے انتیس تاریخ کو ہرتال کی تو انہوں نے کی بھی خیر وہ معاملہ آگئے صرف فرنیچر کا پہلے تو مجھے بتائیں ایشو کیا ہے ہرتال کیوں کی جا رہی ہے پھر ہم یہ کیا دیکھیں گے دکانیں بند ہوں گی سب کچھ بند ہوگا فرنیچر ملنا بند ہو جائے گا جیسے پیٹرول بند ہو گیا تھا جی ارسلان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے فرنیچر جیسے ایک ایسے سیکٹر کو آج یہاں مدو کیا ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں انتہائی نظرانداز کیا گیا سیکٹر ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان بر میں فرنیچر جو ہے وہ نائنٹی سے نائنٹی فائف پرسنٹ کارٹیج انڈسٹری پر محیط ہے یہ انتہائی چھوٹے پر مانے پر کام ہو رہا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں اور اس ملک کی ایکانومی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں یہاں بات ہوئی ایکسپورٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتی پانچ سیکٹر پاکستان کے تھے جن میں ایکسپورٹ کے لیے ان کو ریبیٹ بھی دی گئی ماضی میں اور ان کے لیے اچھے انسینٹیف دیئے آگے بھی دینے چاہیے لیکن ہمیں کچھ اور سیکٹر کی طرف بھی آنا چاہیے ہمارا جو شعبہ ہے فرنیچر کا جس میں دنیا میں اراؤنڈ دو سو پچاس بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہمارا کیا حصہ ہے سر ہمارا حصہ اس میں انتہائی الارمنگ ہے وہ کوئی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائف پرسنٹ ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہے ابھی پچھلے سال 2020 میں ہم نے کوئی چار ملین ڈالرز کی ہے صرف جس چار ملین ڈالرز جبکہ آج سے کوئی نو سال پہلے دو ہزار گیارہ میں ہماری ایکسپورٹ تقریباً ففٹی فور ملین تھی یعنی اچھا یعنی ہم اس سے گر رہے ہیں آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ ہم ڈیکلائن پر آئے ہیں اچھا سر مجھے آپ ایک منٹ دیتے ہیں میں ایک ذرا بریک ہوں آپ اپنی بات بریک کے بعد پوری کنٹینیو کیجئے گئے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ 54 ملین کی ایکسپورٹ سے گر کے ہم چار ملین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کیوں آئے اس کی وجوہات بھی ذرا زائد صاحب سے جانتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی ڈاکٹر نومان صاحب زائد صاحب اور سناولہ مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد صاحب آپ یہ فرما رہے تھے کہ 90% ڈیکریز ہوا ہے یا ڈیکلائن ہوا ہے ڈاؤن فال ہوا ہے ایکسپورٹس میں ہماری فرنیچر کے حوالے سے جی بالکل بدقسمتی سے اس ان نو سالوں میں بہت ڈیکلائن ہوا ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں دنیا کا چیپسٹ لیبر سکلڈ لیبر موجود ہے فرنیچر کی لیکن راو میٹیریل کی مہنگائی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی کوئی اس میں مطلب کوئی پارٹسپیشن نہیں ہے کوئی مطلب دیکھیں ہمارا جو فرنیچر ہے وہ 90 سے 95% کارٹیج انڈسٹی پہ بن رہا ہے پاکستان میں یعنی چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور گھروں سے ملہک جو انتہائی چھوٹے کارٹیج انڈسٹی جیسے چنیوٹ میں آپ دیکھ لیں گجرات میں کراچی لاہور کہیں بھی آپ چلے جائیں فرنیچر کے بڑے جو سیٹ اپ ہیں بڑی ماس پروڈکشن وہ کوئی 20 کے قریب یونٹ ہوں گے میکسیمم تو یہ جو چھوٹے یونٹ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت نہ ان کو کوئی ٹریننگ سینٹر نہ کوئی وکیشنل سینٹر نہ کوئی ان کو آر این ڈی کوئی سہولت ان کو حاصل نہیں ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور اب ایسی صورتحال میں گورنمنٹ ایف بی آر ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی میں ریجسٹر ہوں گے جنرل سیز ٹیکس میں ریجسٹر ہوں گے اب وہ ریٹیلر کہتا ہے کہ جی مجھے انپورٹس نہیں ملتی ہیں کیونکہ کارٹیج انڈسٹی سے فرنیچر آ رہا ہے جس کی کوئی انپورٹس نہیں ہے اگرچہ وہ لکڑی پر بھی جی ایس ٹی پے ہو رہا ہے وہ تھنر پر بھی ہر چیز پر فوم پر ہر چیز پر کسی کی انپورٹ کلیم نہیں کر سکتا ہے تو یعنی یہ کہ ڈبل ٹیکسیشن ہو جائے گی فرنیچر کے ریٹیلر پر یعنی وہ انپورٹس کی ان اویلیبیلیٹی کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں فس جائے گا کیونکہ نیچے سے اس کو جو سیل ٹیکس کی روح ہے اس کے مطابق اس کو پروسیجر نہیں مل رہا ہے تو وہ کیسے اس کو آگے پروسیڈ کرے گا تو ایسی صورت میں بجائے یہ کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں ہماری ایمپورٹ بڑھ جائے گی کیسے بڑھے گی کہ جب ایک ریٹیلر کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن آئے گی تو وہ ریٹیل شاپ بند ہو جائے گی جب وہ بند ہوگی ہم ایمپورٹ کی طرف جائیں گے ہمارا ایمپورٹ کا جو بل ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کو اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو اس میں بہت پوٹینشل ہے کہ یہ بہت بڑی ایکسپورٹ دیں سب دیکھیں آپ 54 ملین ہوا کرتی تھی تو ایکسپورٹ تھی تو ہوتی تھی لیکن دیکھیں دنیا میں اس وقت میں آپ کو مثال دوں ترکی کی ترکی نے آج سے کوئی تقریباً بارہ سال پہلے اسی سچویشن جیسے ہمارے ساتھ ہے کہ ہمیں وہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ملانا چاہ رہے ہیں ترکی میں بھی یہی صورتیال تھی لیکن گورنمنٹ اور سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھے اور انہوں نے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کچھ سالوں کے لیے ان کو موخر کیا اس کے بعد اب یہ حالت ہے کہ ترکی نے 2020 میں اراؤنڈ 3.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی ہے تو میں گورنمنٹ سے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو چھوٹے لوگ بچارے اپنی مدد آپ کے تحت ہنرمند لوگ اور روزگار میں اضافہ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ جی ایس ٹی کی وجہ سے اس پہ قدغن نہ لگائیں اور اس کو خراب نہ کریں آپ مراد دیں کسی نہ کسی شعبے میں سبسیڈی دینی پڑے گی سنالہ مروت صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں آپ کے پاس ڈالر کے ساتھ سر کتنا اثر پڑا ہے میں اگر خود بھی دیکھوں تو جب 28,000 والی فگرز کو ٹچ کر رہی تھی مارکٹ تو سب ڈھرے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد بہتری ہوتے 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 اب بہتر ہوئی لیکن اب جیسے جیسے بہتری ہو رہی ہے شرح سود الگ بڑھ رہی ہے ڈالر الگ اوپر جا رہا ہے آنے والے دنوں میں کتنا اثر کتنا پریشر جیسے آپ نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری بھی نکل رہی ہے تو اب جو کچھ سرمایہ کاری وہ ہمارے یہی سے موجود ہے جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا آسانیہ ہیں کیا مشکلات ہیں دیکھیں ارسلان تقریباً تین چار فیکٹر ایک ساتھ ہو کے اورال مارکیٹس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں فرسٹ آف آل یہی ڈالر کا جو آپ نے کہا اس کی وجہ سے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو نائبر میں افغانستان اب سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں وہاں پہ بینکس میں جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے غریب اور وہ اس وہاں پہ اگر جو ہے وہ غربت بڑے گی اور مہنگائی بڑے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑے گا بلکل صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جو ہے غربت بڑے سب کچھ اور یہاں پہ خوشحالی آئے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اسی وجہ سے پوری دنیا کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے دوسرا جو مہنگائی کی شرعہ اہستہ اہستہ بڑے گی انسرٹینٹی آئی گی تیسرے نمبر پہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے جیسے پہلے ہم نے پروگرام سے پہلے میں نے طور سا ڈسکس کیا آپ سے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پہ کم از کم جو لور طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے ان کے لئے کچھ اقدامات کرے کہ غریب جو ہے وہ بلکل ہی پستہ جا رہے ہیں ان کو دو وقت کیا ایک وقت کی روٹی بھی محسر نہیں ہو رہی یہ مہنگائی بڑھ رہی اب سٹاک مارکیٹ کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں اب آج اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹس ابھی دیکھیں تو وہ بندی کا شکار ہے آج سے جو کوویڈ کا ایک نئی لہر ایک نئی شیف جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے جس کی وجہ سے لاؤگ ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اثر جو ہے وہ پوری دنیا پہ اگر آئے گا تو ہمارے مارکیٹس سٹاک مارکیٹ پہ بھی آئے گا اور دوسرے کاروبار پہ بھی لازمی آئے گا ہمارے ایکسپورٹس پہ آئے گا تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی صورتحال دوسرا سب سے بڑھ کے جو ریزرٹ سیزن جو تھا وہ بھی اور ہو چکا ہے جنوری سے جو ہے وہ پھر گو کہ فنڈیمنٹلی جتنی بھی کمپنیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سالوں سے ان کی ارننگ میں کافی اضافہ ہوا ہے ایک وجہ سب پھر ڈیویڈنڈز کیوں کم ہو گئے ڈیویڈنڈ کا کم ہونا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صرف وہ چند کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایکسپورٹ بڑی ہیں تو ڈالر کے بڑے زیادہ ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے جیسے زائد صاحب نے بتایا کہ ان کے فرنیچر کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بجائے اس کے بڑے الٹا ڈاؤن ہوئے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایکسپورٹ پہ جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورت میں ذرا یہی چیز نوان صاحب 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 دسکشن کو آپ کے ساتھ میں وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں صاحب سرجیکل آئیٹمز کی صورتحال کیا ہے سیالکورٹ میں اور سپورٹس گوڈز جو ہیں اس کی صورتحال کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارا خاصہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں سیالکورٹ اس حوالے سے بڑا نون شہر ہے سپورٹس کا اپنا سرجیکل کا ہمارا جی اراؤنڈ فور ہنڈرینٹ ٹوئنٹی ایٹ میلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے سیالکورٹ کی اراؤنڈ فور فیفٹی کہلیں سمال سیکٹر کئی ویسے بھی جاتے ہیں میبی آباوٹ ہاف ای بلین ڈالر کچھ کرتا ہے کیونکہ ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں وہ ان کی کچھ سپورٹ ایسی بھی ہے جو کہ کی ڈاکومنٹیشن اچھی نہیں ہوتی تو وہ یہ جو ہے ہماری کوشش ہے ہمارے انٹرپرینورز کی کہ اس کو ہم سرجیکل سے آہستہ آہستہ الیکٹرو سرجیکل میں جائیں اور اس کو ہم اپنی جو کوالٹی بھی بہت اچھی ہے پاکستان کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم زیادہ ویلیو ایڈیشن پر رکھ جانا چاہ رہے ہیں تو سپورٹس میں ہمارا الحمدللہ سپورٹس میں ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جو ہے وہ تقریباً جو ہے پوٹبال اور جو ایکوپمنٹس ہیں وہ اراؤنڈ 300 ملین ڈالر کے قریب ہیں لیدھر ایک بہت بہت سٹرانگ اور اراؤنڈ بلین کے قریب قریب اگر صحیح لیدھر ڈاکومنٹیشن ہو نیکس ڈیئر میں جو ہوگا اور میں پورے گجرانوالا ڈیویین کی بات کروں تو تقریباً جو ہے وہ گجرانوالا شہر بھی وہ اس کی بھی اراؤنڈ 1.5 بلین دولار کے قریب قریب ایکسپورٹ ہے اور گجرانوالا بلین سے 700 بلین دولار کی قریب قریب ایکسپورٹ ہے ایک 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 اگر اگر رکھیں ہم جیسے ایک زمانے میں اگری کلچر پہ بہت زیادہ ری دی اب وہ بھی ہماری ری نکل گئے ہم ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بہت انسار کرتے ہیں اچھی بات لیکن کیا ہمیں یہ چار پانچ سیکٹر سے نکل کے مزید ویلیو ایڈیٹ پروڈکٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے جی دیفنیٹلی اس کے لیے بڑی سوٹ پچار کنکریٹ پولیسی کی جو دیو ہم یہ یہ اویرنیس کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ویلیو ایڈیٹ ایکسپورٹ کو بڑھانا کی اور سمال اور میڈیوم انڈسٹری لیول پہ وہی سب سے زیادہ ضروری ہے یہی ہمارا جو ہے اکنوی اکنوی پولیسی میں اس کو ٹاپ پرائیٹی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو کریئٹ کرتی ہے ایڈ ہنڈرن سیٹی ملین جو ہے پاکولیشن کا ملک ہے اس میں آپ اس کو جو کریئیشن اس آلسو ویری امپورٹن ہمارا جو یہ فنیشتر سیکٹر ضائع صاحبہ کو کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ صرف اس کو صرف ریونیو پوائنٹ اف فیو سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو آپ کو جو کریئیشن کے لیول سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنے خاندانوں کو بے روزکار کرتے ہیں جب آپ ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے اس کی جو ہے وہ کم ہو یہ چیز آپ کے بلکل درست ہے ہمیں مختلف سیکٹر کی طرف نکل جیسے فرنیچر چلی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا جا سکتا ہے زائد سب مجھے آپ بتائیے گا ہم ایس ایمی سیکٹر کی بہتری کی بات بڑے عرصے سے سن بھی رہے ہیں ہو بھی رہی ہے یہ جو قرض مل رہا ہے کتنے لوگ آپ کے اپنی نالج میں اس طرف آئے ہوں گے فرنیچر کی طرف جنہوں نے کرز لیا ہو یا پھر وہ اپنا کوئی بزنیس سٹارٹ کرنا چاہتے ہوں چونکہ آج کل بزنیس سٹارٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جی بدقسمتی سے جو کرز دینے کی جو باتیں ہیں ہوتا ہے تو بلکل بھی ان کے ساتھ کسی کسم کا کوئی کوپریشن نہیں کیا گیا دو ہزار انیس کے جنوری میں ہماری سٹیٹ بینک سے ایک میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے وہاں ان سے یہی بات کی تھی میں نے کہا جی دیکھیں ہم جب کوئی کار فائننسنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تو آپ ہمیں تیس پینتیس لاکھ کی کار آرام سے دے دیتے ہیں لیکن جہاں اپنا بزنس کی بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ بہت سارے ہیڈلز کر دیتے سر میں چاہوں گا ایک چھوٹے سار مجھے بریک لینا ہے ایک نیوز بریک لیتے واپس آتا ہوں تو آپ پھر مزید بات بھی کیجئے گئے بات آپ کی درست میں نوان صاحب سے بھی جانوں گا اور سنولا مروض صاحب سے بھی بریک لیتے ویلکم بیک جیزائی صاحب کچھ فرما رہے جی یہ جو سیل ٹیکس کے ظالمانہ طریقہ کار سے وہ نافذ کر رہے ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ تیس نومبر کو ہم پورے پاکستان سے ٹریڈرز فرنیچر کے بھی اور دیگر جو ٹریڈرز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بات سنیں گے سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اب تو مودی نے بھی کسانوں کی بات مان لی ہے ایک سال انہوں نے جدو جائد کی اور ہم ٹریڈرز گزشتہ تقریباً تین سال سے مستقل اپنے جائز حقوق کے آ چکے ہو سکتا ہے مزید دو تین ہزار پوائنٹ اور بھی مارکیٹ نیچے آ جائے تو سمنٹ سیکٹر میں فرٹلائزر میں بینکنگ سیکٹر میں فرماسٹوٹک میں ٹیکسٹائل میں کافی اچھی اپرجنلٹی مل سکتی ہے دسمبر کے بعد جو ریزلٹ آئیں گے تو اس کی بھی اچھی توقع کی میں بات ہو رہی تھی یہ ایکسس ٹو فائننس کی بات ہو رہی تھی میں چھوٹا سی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت اس میں رکھنے ڈالتے ہیں سٹیٹ بینک جو پالسی ہے اس میں کوشش کی جائے اور اس میں منڈیٹری کیا جائے کمرشل بینکوں کو کہ وہ جو ہے لون دیں ایس ایمی سیکٹر کو اور ان سے ٹارگٹ اچیو کروایا جائے اور اس کو جیوگرافیکل بیسٹ ہو یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے شہروں میں یہ لون دیے جائے یہ ایس ایمی سیکٹر کو منڈیٹری کیا جائے جو بینک آرٹ بینک کو جوز کر رہے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں جیوگرافیکل بیسٹ جب جتنی باتی ہے اس حساب سے وہ یہ جو انرجی یہ لون دیے جائے سر آپ اس پر ورک آؤٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو کہ ہم اس پر آ کے ورک آؤٹ کریں گے جی بلکل ہم آ ہی رہے ہیں اس لیے کہ ہم انڈسٹری کا فروغ جاتے ہیں ہم سریٹ کا فروغ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کمزیومر مارکٹ پاکستان بن چکا ہے ہم اس سے بچانے کے لیے انڈسٹری کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اس میں آ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نومان ادریز بھٹی صاحب سابق صدر سیالکور چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود تے زائد حسین صاحب چیئرمن آل پاکستان فنیچر اسسوسیئیشن سناولہ مروض صاحب کیپٹل مارکٹ ایکسپرٹ تینوں ازراد کا بہت شکریہ پھر ہوگی ناظرین اگلے ہفتے آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے